اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام گیار میں پارے کے اخیر سے سورہ اہود کی شروعات ہوتی ہے سورہ اہود سورہ نمبر گیارہ اس کی فضیلت ہے سورہ نکتر میں دی کتاب تفسیر القرآن کتاب نمبر چوالیس حدیث نمبر دوہزار تنسو ستانوے عبداللہ نے باس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رسول اللہ قد شبتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑھے نظر آ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد شیبتنی ہودن والواقعہ والمرسلات وعم ما یتساءلون وعید شمس و قویرت کہ مجھے سورہ اہود سورہ واقعہ سورہ برسلات سورہ ما یتساءلون اور سورہ شمس میں بورہ بنا دیا ہے یعنی ان کے اندر قوموں کے واقعات قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے تو آپ غور و فکر کرتے کرتے بورہ نظر آ رہے ہیں آئیے سورہ اہود کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں بارہ ہمیں پارز ہمیں جو آیت میں نے پڑھی وہ آیت نمبر چھے ہے لیکن اس سے پہلے کی جو پانچ آیتیں ہیں اس کے اندر قرآن کریم کے بارے میں ذکر ہے پھر اسی طرح توبہ استغفار کے برکات کا تذکرہ ہے کہ اگر توبہ استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا توبہ استغفار کی فضلت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ متعین مدت تک کے لیے سامان دے گا اور فضل والوں کو اور زیادہ دے گا اب آگے بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا تذکرہ کیا اللہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے لوگ جو چھپاتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے بارہ ہم پارہ شروع ہو رہا ہے کہ زمین کے اندر جو بھی جاندار ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی روزی روٹی کا انتظام کر رکھا ہے آگے اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا پھر آگے کہا اللہ نے پیدا کیا تم لوگوں کو باقی وہ آزمہ ہے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے یہ نہیں کہا اللہ تم کو آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون زیادہ عمل والا ہے اس لئے میرے بھائیو اچھا عمل کب ہوگا جب اللہ کیلئے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو زیادہ کے چکر امت رہیے کونٹیٹی کی چکر امت رہیے کولیڈی کے چکر امت رہیے سنت کے حساب سے کیجئے اگر اپنے حساب سے کریں جاؤ سنت کے حساب سے نہیں ہوگا تو اللہ کیاں قبول نہیں ہے اللہ کیلئے ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو وہی عمل اچھا عمل ہے اب اس کے بعد یہ بیان کیا جاتا ہے لوگوں نے کہا کہ آپ نے قرآن کو گھڑ لیا اگر تم لوگ اس بات میں سچے ہو تو اج جیسے دسورتیں ہی لیاو لوگ نہیں لاسکتے کہاں سے لائیں گے پھر اس کے بعد آگے قرآن کریم نے یہ ذکر کیا کہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں جو لوگ ہدایت پر جو لوگ نہیں مانتے ان کی مثال کیسی ہے دو گروہ کے مثال ایک انتھا ہے اور ایک دیکھنے والا ہے ایک سننے والا ہے اور ایک سننے والا نہیں تو بھلا بتاؤ کہ جو سننے والا ہے جو دیکھنے والا ہے وہ اچھا ہے نا یعنی جو قرآن کریم کو مانتا ہے اس پر عمل کرتا ہے وہ اچھا ہے جو نہیں مانتا وہ گویا کہ بھونگا ہے اور بہرا ہے اب اگر اللہ تعالیٰ نے قوموں کا تذکرہ کیا نوو علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے کئی آیتوں میں یہ تذکرہ ہے نوو علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ اس میں ذرا لمبا بیان کیا گیا ہے نوو علیہ السلام نے اپنی قوم کو سارے نوستو سال تبلک کی لوگوں کو بتایا اور کہا میں اللہ کا رسول ہوں تم لوگ اللہ سے ڈرو تو لوگوں نے بھیا کہا آپ تو ہم جیسے بشر ہیں دیکھیں پچھلے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول جو ہے وہ بشر ہیں انسان ہیں اس لئے میرے بھائیو رسول انسانوں میں سے ہیں فرشتوں میں سے نہیں ہیں جناتوں میں سے نہیں ہیں انسانوں میں سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سردار بنایا ان کا مقام و مرتبہ کافی اچھا ہے جس طریقے سے ہفتے میں سات دن ہوتے ایک دن جو ہے وہ دنوں کا سردار ہے کون ہے جناہ کا دن ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہیں لیکن انسانوں میں سے ہیں تو نوہ علیہ السلام جو قوم کے لوگوں نے کہا ارے آپ کے ماننے والے تو غلیل لوگ ہیں کمزور کس میں کے لوگ ہیں ایک نقطہ یاد رکھے گا نبیوں کے ماننے والے شروع شروع میں کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں اور آج بھی آپ دیکھئے حق بات ماننے والے کمزور لوگ ہی ہیں غریب لوگ ہی ہیں مالداروں کو ٹائم کہاں ہے آپ بتائیے کتنے مالدار لوگ تقریب سننے آتے ہیں اچھا آپ ہی بتائیے کتنے مالدار لوگ دینی بات سنتے ہیں ان کو تو اپنے پیسے با گھمند ہے گوہا کے پیسے سے جنت خرید لیں گے میرے بھائیو دین سے جرے ہوئے غریب لوگ ہی ہوتے ہیں کمزور لوگ ہی ہوتے ہیں نوہ علیہ السلام کے قوم نے کہا ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں نوہ علیہ السلام نے سمجھاتے ہوئے کہا بھجی میں تو سمجھا رہا ہوں میرا بدلہ اللہ کے ہاتھ میں پھر آگے سمجھاتے ہوئے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمِنِّي خَزَائِمُ اللَّهِ وَلَا آلَمُ الْغَيْبِ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے میں غیب بھی نہیں جانتا تو دیکھیں نبی خود کہا رہے ہیں میں غیب بھی نہیں جانتا اللہ نے کہا وَلَا أَقُولُ لَكُمِنِّي مَلَكُ اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں نوہ علیہ السلام کی قوم نے نوہ علیہ السلام کا مزاق اڑایا اللہ نے حکم دیا کہ آپ تشتی بنائیے تشتی تیار ہو گئی تو لوگ مزاق اڑاتے تھے اچھا یہ تشتی چلے گی کہاں پانی کہاں ہے تو یاد رکھئے جو لوگ حق پر ہیں ان کا مزاق اڑایا جائے گا اس لئے مولیوں کا مزاق اڑایا جاتا ہے اب اس کے بعد قوم کی باری آگئی الٹی جنتی شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین سے پانی اُبلنا شروع ہوا پانی ہی پانی ہے کشتی پر سوار ہو گئے وَهِيَ تَجْرِبِينَ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَال وَنَادَا نُوْهُ نِبْنَهُ وَقَانَ فِي مَعْزِلِيَّا بُنَيَّكَمْ مَعْنَا وَلَا تَقُمْ مَحَلْ كَافِرِينَ تشتی جو ہے وہ چل رہی ہے پانی میں پہاڑ کی طرح بیٹا جو تھا وہ تنہائی میں تھا نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا سوار ہو جا کافروں میں سے مت ہو اس نے کہا نہیں میں پہاڑ پر چھڑ جاؤں گا پہاڑ مجھ کو پانی سے بچا لے گا میرے بھائیو جب طوفان آتے ہیں تو کوئی بچانے والا نہیں اللہ کے علاوہ بلا آخر کیا ہوا بیچ میں موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب گیا نو علیہ السلام نے دیکھا میرا بیٹا ڈوب گیا یاد رکھیے گا نو علیہ السلام سے بنا بزرگ کوئی ہو سکتا اپنے بیٹے کے لئے شفارش کریں تو اللہ نے قبول نہیں کیا تو یاد رکھیے گا اللہ کی دربار میں شفارش کس کی قبول ہوگی جو توحید والے ہیں اور کس کی حق میں قبول ہوگی جو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں توحید والے ہیں شفارش کرنے والے بزرگوں کے سردار کیوں نہ ہو جب تک توحید والے کے حق میں شفارش نہیں کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا آیت نمبر 45-46-47 پہ غور کیجئے جب بیٹا دوبنے لگا میں ان آیتوں کے ترجمانی کر رہا ہوں تو کہا یہ میرے اہل میں سے ہے اللہ نے کہا کہ نہیں آپ سوال مت کیجئے جو آپ نہیں جانتے اس کا عمل صحیح نہیں ہے تو فوراً اللہ علیہ السلام نے توبہ استغفار کیا اور کہا اے اللہ اگر تو نہیں بخشے گا تو میں گھاٹا پانے والے میں سے ہو جاؤں گا یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد آگے اللہ نے کہا یہ غیب کی باتیں ہم نے آپ کی طرف وحی کیے نہ آپ جانتے ہیں نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی آپ صبر کیجئے انجام نیک لوگوں ہی کے لئے اچھا ہونے والا ہے ناظرین کرام غور کیجئے اللہ نے کیا کہا آپ نہیں جانتے ہیں نہ آپ کی قوم جانتی تھی آپ صبر کیجئے اب آگے خود علیہ السلام اور ان کے قوم کا تذکرہ قوم عادت کا ہے دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی خود علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا یمن میں یہ لوگ رہتے تھے تو سمجھایا اور کہا توبہ استغفار کرو اس کا بڑا فائدہ آسمان سے اللہ تعالی برکتیں نازل کرے گا تمہاری طاقت میں زیادتی کر دے گا مجرم قومت بنو تو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی وہ لوگ بات نہیں مانے تو کیا ہوا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو پکڑ لیا ان لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا دوری ہو قوم عادت کیلئے اپنے رب کی بات نہیں مانی رسولوں کا انکار کیا تو ان کا گھاٹا ہوا اب اس کے بعد قوم سمود کا تذکرہ ہے صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے ایک اللہ کی طرف بلایا وہ دنیا کی ایسی قوم تھی اللہ تعالی نے اس کے ہاتھ میں کلا دے دی تھی پہاڑ میں وہ لوگ بہترین گھر بنا لیتے تھے اللہ تعالی نے باغاز سے نوازا تھا اللہ تعالی نے نشانی کے طور پر اونٹنی کو بھیجا تو ان لوگوں نے اونٹنی کو مار ڈالا پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے تیز چیک کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا برباد کر دیا سمود نے اپنے رب کے ساتھ نافربانے کی دوری ہو قوم سمود کے لئے اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا لوت علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے فرشتوں کا ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کے آئے تو مہمان کی خاطر بات کے لئے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا فَمَا لَبِسَ أَنْجَعَ بِعِجْلٍ حَنِيرٍ ہونا ہوا بچھڑا لے کے آگئے اسے یہ پتا چلا مہمان کی اچھی مہمان نوازی ہونی چاہیے لیکن ایسا بھی نہیں کہ اپنی شان بڑھانے کے لئے قرض لے لے کر مہمان نوازی کر رہے ہیں جی نہیں تکلف نہیں تسنو نہیں لیکن مہمان نوازی اچھی ہونی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو مہمان آئے تھے وہ تو نقلی مہمان کی طرح تھے یعنی انسانی مہمان نہیں تھے جو مہمان تھے وہ انسانی مہمان نہیں تھے وہ تو فرشتے تھے تو جب وہ اپنا ہاتھ اوپر نہیں اٹھا رہے ہیں کھانا نہیں کھا رہے ہیں وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةَ تو گھوراہت محسوس کی تو فرشتوں نے کہا آپ گھورائیے نہیں ہم فرشتے ہیں خوشکبری دینے کے لئے آئے ہیں آپ کو بچہ ہوگا پھر بیٹے کے خوشکبری دی پوتے کے بھی خوشکبری دی عیسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا نام لیا تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا وہی کھڑی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے وہ بولنے لگی فَضَحِكَتْ تو وہ ہسی اس کے بعد وہ کہنے لگی یہ کیسے ہو سکتا میں تو بانج ہوں میرے شعور برے ہیں کیسے ہو پائے گا تو فرشتوں نے کیا کہا آیت نمبر 73 میں ہے کیا آپ تعجب کرتی اللہ کی رحمت سے اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں آپ لوگوں پر اے اہلِ بیعت تو اہلِ بیعت میں بیوی پہلے داخل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں اہلِ بیعت میں سے ہے یہی آیت دلیل ہے اس کے بعد فرشتے جو ہے لوت علی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے جب پہنچے مہمان بن کے پہنچے انسانی شکل میں گئے تو قوم کے لوگ چلے آئے حَذَا يَوْمُنْ عَصِيب لوت علیہ وسلم نے کہا بہت سخت دن ہے قوم کے لوگ آگئے اور کہا یہ دے دیجئے ہم کو تم لوگ اللہ سے درو میرے مہمان کے بارے میں مجھے رسوہ مت کرو کیا تم میں سے کوئی اقل مند نہیں ہے بھئی قوم کی بیٹیاں تم ان سے نکاح کرو آپ تو جانتے ہی ہیں عورتوں میں ہمارے کوئی دلچسپی نہیں ہے مرد سے وہ لوگ خواہش پوری کرتے تھے دنیا کی پہلی قوم ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھی دنیا کے اندر یہ برائی پھیلتی جا رہی ہے اب تو کہیں کہیں قانون بن گئے ہیں کہ مرد مرد سے خواہش پوری کرے اور شادی بھی کرلے چھوڑے چھوڑے بچوں کا استعمال ہو رہا بچئے گا لوت علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے پکڑ لیا تو کیا اللہ تعالی ان لوگوں کو چھوڑ دیں گے لوت علیہ السلام کہتے ہیں کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی یا مضبوط سہارا مل جاتا پھر اس کے بعد فرشتوں نے کہا رات میں ان کی باری آ جائے گی آپ نکل چلئے اللہ تعالی نے کس طریقے سے پتھروں کی بارش کی پوری بستی اٹھا لی گئی اور وہ لوگ برباد ہو گئے اس کے بعد آیت نمبر چوراسی پچاسی میں شعب علیہ السلام ان کی قوم کا تذکرہ ہے شعب علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی اور کہا وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِزَانَ نَابْ تَوْلْمِ کَمِی مَتْ كَرُو تو قوم نے کیا کہا اَسَلَاتُكَ تَعْمُرُكَ کو چھوڑ دیں جو وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور ہم اپنے معالمیں خرد برد نہ کریں آگے شعب علیہ السلام نے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا میرا رب تو وہ ہے وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ عَنُ خَالِفَكُمِ اِلَا مَا آنحَاكُمْ عَنْ اِنْ اُرِيدُ عِلَّا لِسْلَاحَ مَسْتَتَعْكُمْ بھئی میں تم لوگوں کو منع کرتا ہوں مجھے اللہ بہترین روزی دیتا ہے مجھے اللہ تعالی نے بہترین روزی دیئے میں ایسا نہیں ہوں کہ میں جس چیز سے روک رہا ہوں میں خود کرنے لگوں میرے نیت اصلاح کی ہے وہ قوم نہیں مانی تو اللہ تعالی نے ہلاک کر دیا اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ دوسرے اور گاؤں والوں کا تذکرہ کہا جا رہا ہے آیت نمبر 102 میں ہے کہ اللہ تعالی قوم کو پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے پھر اس سورہ کے اخیر اخیر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیبی دے جا رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا ہے کہ جو کام آپ کو کہا گیا آپ کیجئے آپ صبر کیجئے ان الحسنات یزہ بن السیعیات نے کیا جو ہے وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا اللہ نے کہا اور ہم نے یہ رسولوں کی جو واقعات آپ کو سنائے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں تو یہ واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے گئے تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر دیں جب نبیوں کے واقعات سنیں گے کتنی تکلیفیں اٹھائیے تو آپ بھی تکلیفیں اٹھائیے پھر اسی طرح یہ نصیت ہے اب اس کے بعد سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ ہے اس میں یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بیان کیے گئے ہیں آپس میں دشمنی کا تذکرہ ہے کہ ایک خاص لوگ کیسے دشمنی کرتے ہیں اب آئیے دیکھئے معاف کرنے کا طریقہ سیکھئے کس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تو اللہ تعالی نے یہ کہا کہ یہ عربی زبان میں ہیں پھر آگے بیان کیا گیا ہم آپ کو بہترین قصہ سناتے ہیں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا گیارہ ستارے سویج اور چاند جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں تو اببہ نے کیا کہا ان کو بیٹا اپنا خواب کسی کو مت بتانا بیٹے اپنے خواب کو اپنے بھائیوں کو مت بتانا ورنہ وہ لوگ چال چلیں گے کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے اس سے یہ پتا چلا جب کوئی نعمت ملے تو اس کو چھپانا چاہیے لیکن ہمیں اور آپ سے نعمت چھپتی کا ہے اللہ پیسہ دیتا ہے تو پیسہ نظر آئے گا بہترین گاڑی لے لیے گھر مکان بنا لیے اللہ کی نعمت کو چھپائیے کیونکہ حسد کرنے والی لوگ بھی بہت سارے پیدا ہوتے ہیں بلاخر ان کے جو بھائی تھے دوسری ماں سے تھے یعقوب علیہ السلام کے پاس اور بیویاں تھی تو اس سے جو بیٹے تھے ان لوگوں نے پلان کیا یوسف علیہ السلام کو ان کے اببا یعنی یعقوب علیہ السلام بہت چاہتے ہیں خوبصورت تھے اللہ تعالیٰ نے عادی خوبصورتی ان کو دی ہے محبت کرتے ہیں یہ تو انسان کا دل آ جاتا ہے ان کا اخلاق بھی اچھا ہے تو بھائیوں نے پلان کیا ایسا کرتے ہیں ان کو ماں ڈالتے ہیں کچھ لوگوں نے کہا نہیں قوہ میں پھینک دیتے ہیں پلاخر اببا سے کہا آپ ان کو ہمارے ساتھ بھیجئے تاکہ ہم کھیلے اور کودیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کبھی کبھار پکنک کے لیے بھی جانا چاہیے ایک ہی جگہ رہتے رہتے ہیں آدمی بور ہو جاتا ہے اور آدمی ذرا نیچر کو دیکھے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں رکھی اس پر غور کرے ان لوگوں نے کہا ہم حفاظت کریں گے بلاخر کیا ہوا پلان تو ان کا دوسرا تھا کونے میں ڈال دیا جب کونے میں ڈالا تو ان کا کرتہ لے کر آگئے وَجَعُوا عَبَاهُمِ شَعْئِيَبْكُون اور روتی ہوئے آئے آیت نمبر 18 میں ہے یوسف علیہ السلام کے کرتے میں جھوٹا خون لگا کر لیا ہے تو یہاں کرتے کا لد استعمال ہوا قمیس کا تو گویا کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے قمیس پہننے کا رواج شروع سے چلا آرہا ہے یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹے یہ سب تمہارے نفس کے کرتوت ہیں لیکن صبر بھی بہتر ہے اور تم جو بیان کرتے ہو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس کے بعد ان لوگوں نے کوئے میں ڈالا وہاں سے ایک کافلہ گزر رہا تھا کافلے نے پانی پینے کی گھر سے ڈول کوئے میں ڈالا تو اس میں یوسف علیہ السلام نکل آئے قَالَ يَا بُشْرَ هَذَا غُلَام عَرِيَةُ بَچْشَا ہے اس کے بعد چند قیمت پر کسی اور سے ان لوگوں نے بیج دیا یوسف علیہ السلام مصر پہنچ گئے آگے اللہ نے کہا وَقَذَلِكَ مَقَّنَّ لِيُوسفَ فِي الْأَرْضِ کہ ہم نے یوسف کو مصر کے اندر ٹھارا دیا مصر میں عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا اور اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثواہ ان کی اچھی طرح دیکھ وال کرنا یا ہم کو فائدہ پہنچائیں گے یا ہم ان کو بچہ بنا لیں گے آگے بیان کیا جاتا ہے یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں ہے خوبصورت ہے آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 29 تا گہور کیجئے وَرَا وَدَتْ هُلَّتِ هُوَ فِي بَيْتِهَا النَّفْسِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَا وَقَالَتْ هَيْتَ لَقَالَ مَعَذَ اللَّهُ اس عورت نے کیا کیا عزیز مصر کی بیوی نے دروازوں کو بند کر دیا اور بہلانے فسلانے لگی اور کہا میرے ساتھ غلط کام کرو یوسف علیہ السلام بھاگے وہ بھی پیچھے پیچھے سے بھاگی کرتہ جو ہے پیچھے سے پھٹ گیا جیسے ہی دروازے پر پہنچے وہ بھی پہنچی اتنے میں عزیز مصر آ گیا جو سیٹ تھا وہ آ گیا تو یہ بھولی بن کے کہنے لگی کیا خیال ہے آپ کا اگر آپ کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط کام کرے تو اس کو جیل میں جانا چاہیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا اس نے ہی خود کیا وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَحْلِهَا تو اس عورت کی طرف سے ایک آدمی نے گواہی دی یہ کہا اگر کرتہ آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت سچی ہے کرتہ اگر پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ عورت جھوٹی ہے تو دیکھا گیا تو کرتہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب وہ بھاگ رہتے اور وہ پیچھے سے ٹان رہی تھی آگے سے پھٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا رہی تھی یوسف چھوڑ دیجئے اور اپنی بیوی سے کہا جا اپنے گناہوں کے معافی مانگ اب پورے شہر کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ عزیز مصر کی بیوی کے اندر نوکر کی محبت بیٹھ گئی ہے اپنے نوکر سے محبت کرنے لگی ہے خوبصورت چیز کی طرف ویسے ہی آدمی کا دل نپکتا ہے تو عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت رکھی اور شہر کے عورتوں کو بلایا اور کھانے پینے کا سامان رد دیا گیا یوسف علیہ السلام کو وہاں سے گزارا گیا فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّانَ عَيْدِيَهُنَّا وَقُلْنَا حَاشَلِلَّهُ مَا هَذَا بَشَرَا اِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكُنْ خَرِيمُ تو جب ان عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاتھ ڈالے اور کہا یہ تو انسان نہیں ہے بزرگ فرشتہ ہے تو کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے اچانک تو آدمی فرشتے کی طرف جھڑ جاتا جب کوئی چیز نظر آتی ہے ایسی تو آدمی کا دماغ جاتا ہے کہ وہ چیز اچھی ہے تو ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کاتھ ڈالے ہاتھ کیسے کاتھ ڈالے کیسے ہاتھ کاتھ لگے کوئی چھوڑی اڑی رہی ہوگی کوئی سامان کاتنا رہا ہوگا لیکن دیکھتے ہی اچانک کاتنا تھا کچھ اور کٹ گیا کچھ اور حقیقت واضح ہو گئی تو عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں سے کہا یہ تو وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی یعنی آخر میرا دل ان کی طرف کیوں آیا تم لوگوں کے ساتھ بھی تو ایسائی ہو رہا ہے یوسف علیہ السلام نے کہا میرے رب میرے لئے جیل ہی بہتر ہے کیونکہ یہ لوگ برائی کی طرف بلا رہے ہیں تو کبھی کبھی ناہد جیل میں جانا پڑتا ہے یوسف علیہ السلام جیل میں چلے گئے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی اور جیل میں گیا اور دونوں نے خواب دیکھا ایک نے یہ دیکھا کہ وہ بادشاہ کو شراب کلا رہا ہے ایک نے یہ دیکھا کہ وہ شراب بنا رہا ہے دوسرے نے یہ دیکھا کہ اس کے سر کو چوریا کھا رہی ہے یا سر کے اوپر دانہ رکھا ہوا چوریا کھا رہی ہے یوسف علیہ السلام نے دونوں کو پہلے توحید کی طرف بلایا آیت نمبر انتالیس وغور کیجئے جیل کے ساتھیوں یہ بتلاو بہت سارے اللہ بہتر ہے یا ایک اللہ جو زبردست ہے وہاں آپ نے دعوت و تبلیغ کی آیت نمبر ارتیس میں ہے اور آیت نمبر چالیس میں قرآن کریم کا جو مقصد ہے غور کر لے زیادہ تر لوگ شکر گزار نہیں ہیں زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں تو قرآن کہتا ہے زیادہ جو لوگ کر رہے ہیں وہ جانتے نہیں ہیں اگر ہم اور آپ کہیں زیادہ جو لوگ عمل کر رہے ہیں وہی حق پر ہے تو یہ غلط ہو جائے گا یوسف علیہ السلام نے دونوں نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر بیان کی دونوں میں سے ایک کو کہا ایک بادشاہ کو شراب پلائے گا یہ نہیں کہا کہ تُو ورنہ وہ آدمی ڈڑ سکتا تھا یہ نہیں کہا کہ تُو ایسا کرے گا بلکہ یہ کہا کہ ایک آدمی بادشاہ کو شراب پلائے گا شراب بنا کے دے گا اور ایک کی گردن اڑا دی جائے گی جس کے سر پچھوڑیا بیٹھویا اور دانا کھا رہی ہے اس کی گردن اڑا دی جائے گی لیکن آپ نے نشاندہی نہیں کی کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا تیرے ساتھ ایسا ہوگا ایک آدمی جو نکل گیا موٹی موٹی گائے کو دبلی دبلی گائے کھا رہی ہے اور سات بالیاں ہیں ہری بھری اور سات بالیاں ہیں جس کے اندر دانے ہی نہیں کون ہے جو خواب کی تعویر بیان کرے گا خالو ازغاس و احلام بادشاہ سلامت یہ تو بیکار کی باتیں ہیں تو ایک آدمی جو تھا جو چھوٹ کے نکلا تھا اس نے کہا یوسف آئیوہ صدیق اے سچے یوسف خواب کی تعویر بیان کر دیجئے یوسف علیہ السلام نے کہا اس کا مطلب یہ ہے سات سال تک قہد صالی نہیں ہوگی پھر بیٹ میں سات سال تک قہد صالی ہو جائے گی پھر دوبارہ جو ہے حالات اچھے ہو جائیں گے تو بادشاہ نے یہ کہا کہ ایسا آدمی جو خواب کی تعویر بیان کر رہا جیل میں کیسے بند رہے گا جاؤ بلا کے لیے آؤ تو جو آدمی بولانے کے لیے گیا یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا ارجع الاربکا فصلو مابالون اسوط اللہ تقتانا ایدیہن ان ربی بقیدہن علیم اس سے یہ پتا چلا جیل سے اس وقت نکلنا ہے جب صفائی ہو جائے الزام لگا ہوا جب تک الزام دھول نہ جائے جیل سے نہیں نکل سکتے میرے بھائیوں پیغام ہیں ان لوگوں کے لیے جن پر الزام لگایا گیا نہق جیل میں ڈالا گیا ان کے ماباب کو بھی یاقوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا ہے اپنا معاملہ اللہ کے صبرت کرنا ہے اس کے بعد کیا ہوا بادشاہ سلامت نے ان عورتوں سے پوچھا بھلا بتاؤ وہ یوسف کیسے ہیں وہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں ان سے کوئی غلطی نہیں ہوئی تو یہ عزیز مصر کہا جاتا ہے زلاخہ وہ بول اٹھی ہاں بات تو صحیح ہے وہ سچے ہیں حق واضح ہو گیا وہ سچے ہیں سچے میں سے ہیں پھر کہا گیا تاکہ لوگ جان لے بادشاہ سلامت بھی جان لے کہ یہ خیانت والی بات نہیں ہوئی ہے تو یہ یوسف علیہ السلام کا بھی قول ہو سکتا ہے میں نے خیانت نہیں کی میں گھر میں تھا یا پھر اس عورت کا بھی قول ہو سکتا ہے کہ میں نے خیانت نہیں کی بات بات ایسی ہوئی ہے آگے اور سلسلہ ہے اس سلسلے کو جاننے کے لیے ہمیں تیرہویں پارے کا پیغام سننا پڑے گا یوسف علیہ السلام کے واقعات بہت اچھے ہیں تمام واقعات اچھے ہیں اور آگے کیا ہوا اس سلسلے کے لئے کل تک انتظار کیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ